نمبر 1928 کو لاہور میں سائمن کے خلاف جنتہ نے پدرشن کیا پدرشن کاریوں پر انگریجوں نے اندہ دھند لاتھی چارج کیا مہان ستنتتہ سنانی لالا لاج پترائے اس لاتھی چارج میں مارے گئی بھغت سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے لالا جی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے نشیہ کیا لیکن آخری موقع پر جنرل سکوٹ کے نام کی گولی نے ایک انگری کو اپنا شکار منایا 1928 کا انتھ ہوتے ہوتے بھغت سنگھ تتہا ان کے ساتھی سماجبات کو اپنی گدویدیوں کو اپنے انتے مدیش کے روپ میں سوئی کار چکے تھے اس دوران 1929 میں بیٹش سرکار ٹیڈرز ڈسٹیبیوٹ بل کلائی سارے دیش نے اس کا ورود کیا انگریجی سرکار پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا دیکھ بھغت سنگھ اور ان کے ساتھی ستیب اور راجگرو نے بھارت واسنیوں کو گہری نیند سے اٹھانے کے لیے سینٹر اسیمبلی ہال میں ایک بم فینک کر اپنا ورود ظاہر کیا بم فینکنے کے بعد اگر بھغت سنگھ اور ان کے ساتھی چاہتے تو وہاں سے بھاگ سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہ کرتے ہوئے خود کو پولیس کی حوالے سوٹ دیا بم فینکنے کے بعد انقلاب زندہ بات اور لانگ لائیو ریولیوشن سے سارا ہال موجھ اٹھا تو آج کی شبہ جب آپ اٹھے ہوں گے تو آپ نے من میں ٹھانا ہوگا ورت رکھنے کی ماں کی سیوہ کرنے کی بھگت اپنی اپنی طریقے سے نفدرگے منانے کی کوشش کر رہے ہیں ورت رکھیں گے ترہ ترہ سے پوجہ کریں گے ارچنا کریں گے اور اس بار ماں درگے کی پوجہ ارچنا میں یہ پورا محول بھگتی میں اس سمیں نظر آ رہا ہوگا گھروں میں چہل پہل ہوگی کس طریقے سے پوجہ ارچنا کی جائے تیاریاں کی جائیں پوجہ کی آج ہم بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے بھگتوں کے بھگت تھے دیش بھگت ہمارے یہ تینوں جنہوں نے ماں کی پوجہ ارچنا میں ایسا ورت رکھا جس میں انہوں نے اپنی جان تک گوانی پڑی جی ہاں لیکن وہ ہٹے نہیں ڈٹے رہے اور ایک کے بعد ایک ظلم سہتے رہے لیکن وہ ورت جو انہوں نے رکھا تھا ماں کو گلامی کی زنزیروں سے آزاد کرانے کا اس ورت کا وہ پالن زندگی بھر کرتے رہے آخری دم تک کرتے رہے جھکے نہیں ڈٹے رہے کیا کچھ چلتا رہا ہوگا ان لوگوں کے دلوں میں بھگت سنگھ کے دل میں کیا کچھ چلتا رہا ہوگا ان دنوں جب وہ یہ سنگھرش کر رہے تھے یہ پتا چلتا ہے ان چٹھیوں سے جو انہوں نے اپنے نزدیکی لوگوں کو لکھی اپنے رشتہ داروں کو لکھی اپنے دوستوں کو لکھی ایسی ایک چٹھی آپ کو دکھاتے ہیں تم نے میرے لئے بہت کچھ کیا ملاقات کے وقت خط کے جواب میں کچھ لکھے جانے کے لئے کہا کچھ الفاظ لکھتوں بس دیکھو میں نے کسی کے لئے کچھ نہ کیا تمہارے لئے بھی کچھ نہیں آج کل بلکل مصیبت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہاری زندگی کا کیا ہوگا گزارہ کیسے کروگی یہی سب سوچ کر کام چاہتا ہوں مگر بھائی خوصلہ رکھنا مصیبت میں بھی کبھی مت غمرانا اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں امریکہ جا سکتے ہو تو بہت اچھا ہوتا مگر اب تو یہ بھی ناممکن معلوم ہوتا ہے آہستہ آہستہ محنت سے پڑھتے جانا اگر کوئی کام سیکھ سکو تو بہتر ہوگا مگر سب کچھ پتاجی کی سلحہ سے کرنا جہاں تک ہو سکے محبت سے سب لوگ گزارہ کرنا اس کے سوا کیا کہو جانتا ہوں کہ آج تمہارے دل کے اندر گم کا سمدر پھانٹے مار رہا ہے بھائی تمہاری بات سوچ کر میرے آنکھوں میں آنسوں آ رہے ہیں مگر کیا کیا جائے حوصلہ کرنا میرے عجیز میرے بہت بہت پیارے بھائی زندگی بڑی سخت ہے اور دنیا بڑی بے مربت سب لوگ بڑے بے رہم ہیں صرف محبت اور خوصلے سے گزارہ ہو سکے گا کلتار کی تعلیم کی فکر بھی تم ہی کرنا بڑی شرم آتی ہے اور افسوس کہ سوائے میں کر بھی کیا سکتا ہوں ساتھ والا خط ہندی میں لکھا ہوا ہے خط کے کی بہن کو دے دینا اچھا نمسکار عجیز بھائی الویدہ رکھ ست تمہارا خیر اندیش بھاکت سنگھ موسیقی